کوئے ہمالیہ کے سلسلے کو دنیا کا جوان ترین پہاڑی سلسلہ مانا جاتا ہے اور یہ پہاڑی سلسلہ پامیر نارٹ سے نکل کر پاکستان سے ہندوستان میں داخل ہوتا ہے ہمالیہ کی وستی شاک پاکستان میں مری گلیات و ہزارہ کے خصورت علاقے میں قدرت کا حسن سمیٹے ہوئے ہیں بالاکورٹ سے نکلتے ہی قدرت کا حسن انسان کو کیف و مستی میں گرفتار کر لیتا ہے ناران تک آتے آتے انسان اپنے آپ کو کسی خواب کا ہی سا تصور کر رہا ہوتا ہے اور بس لگتا ہی ہے کہ اخیر ہے بھائی لیکن جیسے ہی ہم ناران سے درہ بابوسر کے لیے نکلتے ہیں قدرتی حسن میں یک نم بدلاؤ آتا ہے اور لگتا ہے کہ پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا اگلے سفر کے لیے میں آپ کو تین حصوں میں لے جاؤں گا ہمارا پہلا پڑا ہوگا سہنی آبشار سہنی آبشار کے خوبی ہی ہے کہ یہ نہ صرف بہت خوبصورت ہے بلکہ اس تک رسائی بہت آسان ہے بابوسر جاتے ہوئے سرے راہی لالازار اور بٹا کنڈی سے قبل ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یہاں اس کے قطموں تلے بہت بڑا گلیشئر سارا سال چکچاپ پڑا رہتا ہے اور اس سے جدا ہونے والا پانی شور مچاتا ہوئے طرح ایک انہار میں سما جاتا ہے لیکن اگست تک اس کے سائز میں واضح کمی آ جاتی ہے سردیوں میں سونی آبشار اس کو پھر حیات نو عطا کرتی ہے اور خود بھی منجمت ہو جاتی ہے میں پہلی دفعہ یہاں اپنے بہت ہی پیارے دوست عالمی شہرتی آفتہ وائد لائف فوٹوگرافر زہور احمد سالمی مرہوم کے ساتھ یہاں آیا تھا تب مجودہ روڈ نہیں تھا اور یہاں تک رسائی فور ویلر گاڑی سے ہوتی تھی اور انہیں میری یہ یادگار تصویر بنائی تھی اور یہ ویڈیو میں انہیں کی یاد میں انہیں کے نام کرتا جی یاد پھر زہور سالمی مرہوم بہت جاد آرہی ہیں تو بہاں تک چانے کی کوشش کرتا ہوں اس وقت میں میں گیا تھا زہور بہینی میری فوٹوگرافی کی تھی گلیشیر کافی سلپری ہے لیکن احتیاس سے چلنا ہے چین تاہیی سوانگروں سے جگہ سوالہ موسیقا شونی آفشار ایک حصہ اسے اوپر ہے اور شونی آفشار جو ہے یہ لالہ زار سے آتی ہے یہاں ایک کہانی میں شہور ہے کہ لالہ ایک افغانی نوجوان تھا اور شونی یہی کی رہنے والی تھی دونوں آپس میں محبت کرتے تھے دونوں کی محبت جبرال فاش ہوا تو دونوں لوگوں کو مقامی روایات کے مصابق ختم کر دیا گیا مار دیا گیا تو لالہ زار میں لالے کے وجہ سے لالہ نام پڑا اور کہتے ہیں کہ اس کے خون کے اثرات سے وہاں پہ لا رنگ کے پھول جنگلی گلاب کھلائے اور یہ آفشار سونی کے نام سے یہاں پہ چل پڑی یا سونی کے نام سے منصوب ہو گئی بہت خوبصورت آفشار ہے جب آپ ناران سے بابو صرف جا رہے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گی اور ناصر بتا رہا ہے کہ یہ دوسری ہاں یہ تین آفشاریں ہیں یہ ہم اس وقت دوسری پہ کھڑے ہیں پہلی اور دوسری پہ جا سکتا ہے بندہ یہ سونی کے پہلی ہے ہاں یہ ایک اسے اس پہ جایا جا سکتا ہے اس پہ ہم لوگ جا سکتا ہے چلے ہم کوشش بھی نہیں کریں گے آج کیونکہ ہم نے آگے نکل لیا ہے تو خوبصورت آفشار ہے سونی آفشار یہ نصر اللہ حان بھائی ہیں اور یہ دوسری آفشار پہ کھڑے ہیں یہ سونی آفشار ہے اور یہ وادی کا غان میں یہ بہت حقصورت دگہ ہے آج کا یہ نام دھوڑ سالمی کے نام کرتا ہوں آج کا یہ دن دھوڑ سالمی کے نام کرتا ہوں یا ہا یا ہا یا ہا یا ہا ایک آپ 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 بہت موسیقی 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 اگر آپ یہاں آئیں تو حالات کو دیکھو چڑھنے ہر وقت یہاں پہ چڑھنے کے حالات میں اسر نہیں ہوتے آج آسان نوقاتہ چڑھ گئے ہیں کیونکہ کبھی یہاں بارش ہوتی ہے برپڑی ہوتی ہے رسطے بلکل بند ہوتے ہیں ایسی صورت میں رسک بلکل لہلی جید ان کے پہنوں پر رسک جو ہے درماؤت ثابت ہے